السلام علیکم سیرہ ٹیو میں آپ سب دوستو کو ایک بار پھر مشاندیت کہتا ہو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جو سکرین پر آپ بزنس کارڈ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا بزنس کارڈ اگر آپ اپنے ہی موبائل پر تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اس ویڈیو کو سکپ مت کریں تاکہ آپ کو اس کا سمجھ آسکے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تاکہ ہمارا حوصلہ بزائی ہو سکے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو بزنس کارڈ ڈیزائن کرنے کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے پکسل لیب یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے پکسل لیب یہ آپ کو ایزیلی گوگل پلی سٹور سے مل جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس پکسل لیب پر کلک کرتے ہیں جیسا ہم نے پکسل لیب پر کلک کر دیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیو ٹیکس تو ہم اس نیو ٹیکس کو یہاں سے ڈیلیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں سے سائز سیلیک کرتے ہیں ہم یہاں پر ایمیج سائز پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے کسٹم پر کلک کر کے یہاں پر یوٹیوب تامنیل یہ جو یوٹیوب کا تامنیل کا سائز اور کارڈ کا جو سائز ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے تو ہم یہاں سے اوکے کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں سے ایک شپ لے لیتے ہیں تو یہ ہم نے ایک شپ لے لیا اب ہم یہاں پر اس کو سٹ کرتے ہیں یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا اکتراس کرتے ہیں تو یہاں پر ہم پرسپیکٹیو پر یہ جو آپ کو اپشن نظر آرہا ہے پرسپیکٹیو اس پر ہم ٹلک کریں گے اور یہاں سے اس کی کٹائی کرتے ہیں تو یہ ہم نے اس سے کٹائی کر دی اور یہاں پر انیبل کر دیا اب ہم اس کو توڑا سا گماتے ہیں یہ ہم نے گمہ بھی لیا اور یہاں پر ہم اس کو سٹ کرتے ہیں یہ ہم نے سٹ کر دیا اب ہم اس شپ کا ایک کافی بھی لیتے ہیں تو یہ ہم نے ایک کافی لے لیا ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کا کافی بھی لے لیا اب ہم پہلے شپ کا کلر چینج کرتے ہیں تو یہاں سے ہم کلر پر کلک کر کے یہاں سے ہم پرس کریں یہ ہم نے بس یہ رڈ کلر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم اس شپ کا اب ہم دوسرے شپ کا سٹنگ کرتے ہیں تو ہم نے دوسری شپ پر کلک کر دیا اور یہاں سے ہم گماتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے گمہ بھی لیا اور اب ہم یہاں پر اس کو پٹ کرتے ہیں تو یہ ہم نے یہاں پر پٹ کر دیا ٹھیک ہے اب ہم یہ دونوں شپ یہاں سے لاک کرتے ہیں تاکہ یہ اپنے جگہ سے ہل نہ سکے اب ہم آتے ہیں یہاں پر دویورز یہاں پر ہم نیو ٹیکسٹ پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اس نیو ٹیکسٹ کو ایڈٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ہم اپنا نام دکھتے ہیں یہاں یہ ہم نے اپنا نام دکھ دیا ٹھیک ہے اب ہم سب سے پہلے پونٹس پر آتے ہیں یہ ہم پونٹس پر آگئے اور یہاں سے اس کے لئے پونٹس سیلیک کرتے ہیں تو یہ ہم نے اردو پونٹس سیلیک کر دیا ٹھیک ہے اب ہم اس پونٹس کا یعنی جو ہمارا نام ہے اس کو ہم کلر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کلر بھی دے دیا ٹھیک ہے ہم نے کلر بھی دے دیا اب ہم جاتے ہیں یہاں پر امبوس پر ہم ابھی امبوس پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے امبوس کو انیبل کرتے ہیں اور یہاں سے اس کو دو سو چوبیس پر رکھ لیتے ہیں اور یہاں سے یہ جو اپشن ہے انٹینسٹی کا یہ ہم توڑا سا بڑھا دیتے ہیں اور یہ جو لائٹ کا ہے یہ ہم اور یہ بھی یہاں سے بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا نام کا جو ڈیزائن تھا یہ ہو گیا اب ہم اس نام کو یہاں پر سٹ کرتے ہیں تو ہم نے نام یہاں پر سٹ کر لیا ٹھیک ہے اب ہم اس نام کو یعنی اس پونس کو تھوڑا سا سٹراک دیتے ہیں تو یہاں پر ہم سٹراک پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے اس کو آن کرتے ہیں انیبل کرتے ہیں اور اس ہم سٹراک دیتے ہیں ایک بلیک کلر کا تو ہم اس بلیک کلر کو تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ جو نام ہے تاکہ یہ جو نام ہے یہ تھوڑا سا شائننگ نظر آ جائے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا اب ہم دوبارہ نیو ٹیکس پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے نیو ٹیکس پر کلک کر کے یہاں سے ہم لکھتے ہیں پر نیچر ہاؤس یہ ہم نے پر نیچر ہاؤس بھی لکھ دیا ٹھیک ہے ہم نے پر نیچر ہاؤس بھی لکھ دیا اب ہم یہاں سے اس کو کلر دیتے ہیں تو یہ ہم نے کلر بھی دے دیا ہم نے کلر بھی دے دیا اور یہاں سے اوکے کر کے اب ہم دوبارہ پونس پر آتے ہیں اور یہاں سے اردو پونس سیلک کر کے اور اب ہم یہاں سے ایم بوس پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ایم بوس کو انیبل کر کے اس کو دو سو انتیس پر رکھ لیتے ہیں اور یہاں سے اس کا جو انٹینسٹی ہے وہ بڑھا دیتے ہیں تو یہ ہم نے بڑھا بھی دیا اور یہاں سے اوکے بھی کر دیا اور یہاں پر اب ہم اس کو اور اب ہم اس کو اس شیپ کے اوپر سٹ کرتے ہیں تو یہ ہم نے اس شیپ کے اوپر سٹ بھی کر دیا ٹھیک ہے ویورز اب ہم یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ ہم سپید رکھتے ہیں تو یہ ہم نے بیک گراؤنڈ کلر بھی سپید رکھ لیا ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے اس کلر کو چینج کرتے ہیں تو ویورز ہم نے یہاں پر جو بیک گراؤنڈ کلر تھا وہ بھی چینج کر دیا ٹھیک ہے ویورز اب ہم یہاں پر دوبارہ آتے ہیں اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے بیزیر اس بیزیر کے اپشن پر ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ان کو تھوڑا موٹا کرتے ہیں تو یہ ہم نے موٹا کر دیا ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے اوکے پر کلک کرتے ہیں اور ان کو سٹ کرتے ہیں تو یہ ہم نے سٹ کر دیا اب ہم اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے یہاں پر شٹ کرتے ہیں تو یہ ہم نے لمبا بھی کر دیا اور یہاں پر شٹ بھی کر دیا اب ہم یہاں سے ان کو کلر دیتے ہیں تو یہ ہم نے کلر بھی دے دیا یہ ہم نے کلر دے دیا اور یہاں سے اوکے کر دیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو یہاں سے لاکھ کرتے ہیں تاکہ یہ اپنے جگہ سے ہل نہ سکے اب ہم دوبارہ آتے ہیں اس ڈرا کے اپشن پر اور یہاں پر ہم جو پنسل کا نشانے وہ تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں تو یہ ہم نے بڑا کر دیا اور کلر بھی یہ سلیک کر دیا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا پینٹنگ بھی کر دیا اور اب ہم یہاں سے اوکے پر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ یہاں پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ان دونوں کو مرچ کرتے ہیں یہ جو پینٹنگ ہے اور جو بیزیر ہے وہ دونوں ہم یہاں سے مرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے مرچ کر دیا ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر اور یہاں سے لاک کرتے ہیں تو یہ ہم نے لاک بھی کر دیا ٹھیک ہے تو اب ہم امپورٹ پوٹو پر کلک کرتے ہیں اور جیسا ہم امپورٹ پوٹو پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہم گلری پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہمارے پاس ایک پینجی پائل میں ہمارا ایک پٹو ہے تو وہاں سے ہم ایک پٹو سیلک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں سے پینجی پٹو سیلک کر دیا اور یہاں سے اوکے بھی کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں سوری چوٹا کرتے ہیں تو یہ ہم نے چھوٹا بھی کر دیا ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہ بیک چلا جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے اپنا پٹو بھی لگا دیا ٹھیک ہے تو اب ہم دوبارہ امپورٹ پٹو پر کلک کرتے ہیں اور ہمارے پاس گلری میں پینجی پٹوز میں یعنی جو ہمارے پاس پرنیچر کا جو پٹوز ہے وہ پینجی پائل میں ہے تو ہم اس کو یہاں پر لاتے ہیں تو ہم گلری پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ہم ڈاؤن لوڈ پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم اس پٹو کو سلیک کرتے ہیں تو یہ ہم نے سلیک کر دیا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو یہاں پر سٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ورز یہ پٹو جو ہے یہ ہم نے یہاں پر سٹ کر دیا اب ہم ان سارے پٹوز کو یہاں سے لاک کرتے ہیں تو یہ ہم نے لاک کر دیا ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ امپورٹ پٹو پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ڈاؤن لوڈ پر کلک کر کے یہ پٹو یہاں سے سلیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ایک پٹو اور سلیک کر دیا اور اب ہم اس کو یہاں پر سٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پر سٹ بھی کر دیا ٹھیک ہے اور ایک اور پٹو لاتے ہیں امپورٹ پر کلک کرتے ہیں اور گلری پر آ کر ڈاؤن لوڈ پر کلک کر کے یہاں سے اس بیٹ کا تصویر بھی یہاں پر سٹ کرتے ہیں تو ویورز اب ہم اس بیٹ کو گمانا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم آتے ہیں تری ڈی روٹیٹ پر اور یہاں پر اس کو پل کرتے ہیں تو یہ اس بیٹ کا جو پٹو تھا وہ روٹیٹ ہو گیا اور اب ہم اس بیٹ کا جو پیکچر ہے وہ یہاں پر کہیں سٹ کرتے ہیں ویورز یہ ہو گیا پر نیچر پٹو یہاں پر سٹ کرنے کا طریقہ اب ہم ان سارے پٹوز کو دوبارہ لاک کرتے ہیں تو یہ ہم نے لاک کر دیا ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر ایک شیپ لیتے ہیں اور یہاں سے کلک کر کے اس شیپ کو ہم سیلیک کرتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے یہاں پر سٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم اس شیپ کو لاک بھی کرتے ہیں تو یہ ہم نے لاک کر دیا ٹھیک ہے اب ہم اس پر اپنا نمبر لکھتے ہیں پھرس کریں ہم ایک نمبر لکھتے ہیں یہ ہم نے نمبر لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے وارٹسپ کا نمبر ہے تو یہاں پر ہم اس کو وارٹسپ کا جو لوگے ہیں یہاں پر ہم سٹ کریں گے بعد میں تو ہم پونٹس پر آتے ہیں اور اس کے لیے ایک تھوڑا اچھا سا پونٹس سیلیک کر دے تو یہ ہم نے پونٹس بھی سیلیک کر دیا ٹھیک ہے تو اب ہم ان پونٹس کا کلر چینج کرتے ہیں تو یہاں پر ہم ان کے لیے کلر سیلیک کرتے ہیں تو ہم یہاں پر ان کا جو کلر ہے وہ بالکل وائٹ رکھتے ہیں اور یہاں سے اوکے کر کے ان کو بلیک کلر کا سٹراک دیتے ہیں تو یہ ہم نے بلیک کلر کا سٹراک بھی دے دیا ٹھیک ہے اور اب ہم یہاں سے اس نمبر کو لاک کرتے ہیں تاکہ یہ اپنے جگہ سے ہل نہ سکے اب ہم دوبارہ یہاں پر کلک کرتے ہیں اور امپورٹ ایمیج پر کلک کر کے گیلری پر کلک کر کے اور یہاں سے پیکسارٹ پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم ان پوٹوز کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے ان سارے پوٹوز کو کراپ کر کے سریپ وارٹ سپ کا جو لوگو ہے وہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ یہاں سے چھوٹا کرتے ہیں تو یہ ہم نے یہاں سے چھوٹا کر دیا ٹھیک ہے اور یہاں پر پٹ کر دیا اب ہم اس وارٹ سپ کا جو لوگو ہے وہ بھی یہاں سے لاک کرتے ہیں اب ہم دوبارہ امپورٹ پر کلک کرتے ہیں اور گیلری پر کلک کر کے دوبارہ ڈاؤن لوڈ پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ان ایرو کا نشان کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے اوکے کر کے یہاں پر ہم اس ایرو کے نشان کو چھوٹا کر کے یہاں پر سلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں پر ان ایرو کا نشان بھی سلیکٹ کر دیا ٹھیک ہے اب آخری بات آتی ہے یہاں پر ایڈریس دینے کا یعنی ایڈریس لکھنے کا تو یہاں پر ہم اس ای کے نشان پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے نیو ٹیکسٹ پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر لکھتے ہیں تو یہ ہم نے ایڈریس لکھ دیا ٹھیک ہے اب ہم اس ایڈریس کو یہاں سے سٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے سیدھا کر دیا اب ہم اس کو نیچے لاتے ہیں ٹھیک ہے تو ویورز اب ہم اس پونس کا کلر سلیکٹ کرتے ہیں یہاں سے تو یہ ہم نے کلر سلیکٹ کر دیا اب ہم اس پونس کا جو کلر ہے وہ وائٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے وائٹ کر دیا اب ہم ان جملے کا پونس سلیکٹ کرتے ہیں یہاں سے کوئی اچھا سا پونس سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ہم نے اردو پونٹ سیلک کر دیا اور یہاں سے اوکے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں سے اوکے کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے اچھے طریقے سے یہاں پر پکس ہو گیا اب ہم ان لکائی کو امبوس کرتے ہیں اور ان کا شائننگ تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں تو یہاں پر ہم امبوس کو دو سونہ اوپر رکھتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں اور ان کو بھی بڑھا دیتے ہیں جو لائٹ ہے اس کا اور یہ جو ہارنے سے یہ ہم یہاں سے بھی بڑھا دیتے ہیں اور یہ بھی بڑھا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں سے ان کا جو شیٹنگ تھا وہ کر دیے اب ہم اوکے پر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایڈریس بھی دیا پوٹسپ نمبر بھی دیا آپ پوٹسپ نمبر کے بجائے اپنا نمبر بھی دے سکتے ہیں اپنا نام بھی دیا پر نیچر ہاؤس جس طرح آپ اپنے کمپیوٹر میں کورل ڈرہ کے ذریعے کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنے موبائل کے ذریعے پکسل لیب پر بھی کر سکتے ہیں تو ویورز اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور معلوماتی لگا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور مزید اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نہیں آنے والے معلوماتی ویڈیوز بروقت مل سکے تو تب تک کے لئے اتنا ہی ملیں گے ایک کور ویڈیو میں اللہ حافظ اور پاکستان زندہ